مہاراستہ کے اندر جو سیاسی اتھل پتھل ہو رہی ہے اس میں عجید پوار نے جو اپنے بزرگ جنہوں نے اپنی اولاد سے زیادہ شرط پوار صاحب نے اس کو پالا پوسہ سیاسی زندگی دی اس نے پیٹ میں چھرا گھوپ کر اپنے چاچا کی آج ڈپٹی سی ایم بن کے بی جی پی کی گود میں بیٹھ گیا شرط پوار صاحب نے بی جی پی کو حکومت میں نہیں آنے کے لیے انہوں نے کانگریس اور شیو سینہ کے ساتھ الائنس کر کے مہاراستہ میں بی جی پی کو اختدار پر روکا آج عجید پوار کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی عمر بیسی سال کی ہو گئی ایٹی ٹوئیئرز کی ہو گئی آپ کو آرام کرنا چاہیے لہٰذا ین سی پی کا میں چیپ بنوں گا اور کچھ ایمیل ایس کو لے کے جا کے وہ ڈپٹی سی ایم بن گیا چار مرتبہ شرط پوار صاحب نے پانچ مرتبہ اس کو ڈپٹی سی ایم بنایا آنے والے الیکشن کے اندر آج ساری عوام کی ہمدر دی آج شرط پوار صاحب کے ساتھ ہے ین سی پی کے جو بانی ہیں ان کے ساتھ میں ہیں اور آنے والی دنوں میں ایک بھی سیٹ آجید پوار کو آنے والی نہیں ہے اور شدت کے ساتھ عوام آجید پوار کو نفرت کے ساتھ مہارا سٹریک کے اندر دھت کر دیں گے اور شرط پوار صاحب پھر دوبارہ بھاری اکسریت سے ان کے امیدوار ان کے لخوں میں کامیاب ہوں گے یعنی جو انسان پال کے پوس کے سیاسی زندگی دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ سال میں ریٹائر ہو جانا چاہیے تو آجید پوار آپ کی عمر کیا ہے تیر سٹھ سال تو تین سال پہلے آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا یہ اختدار کی جو حوص ہوتی ہے تم کو لے جا کے ان کو لے جا کے بی جے پی کی گود میں بٹھا دی یہ اپنے کرمنل کیسے سے بچنے کے لیے ایڈی کیسے سے بچنے کے لیے یہ ان کے گود میں جا کے بیٹھ گئے اور ان کو ایسے چوروں کی ضرورت ہے بی جے پی کو جو کتنے بھی کان کرے کتنا بھی لوٹے رہا ہو کتنے کیسے سیزن اس کے اوپر کیسے رہے اس کو بی جے پی فوری لے لیتی ہے اس کو دھوکے جو ہے بھکت بنا دیتی ہے کہ یہ بڑے نیک آدمی ہو گئے ہمارے پاس آگئے یہ اپنا ہیدر آباد والا خصہ مہارسٹرہ میں بھی ہے تو بہرحال میں تمام ین سی پی والوں کو جو شرط پوار صاحب کے ساتھ ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے غصے کا اظہار الیکشن کے اندر کیجئے اور شرط پوار صاحب کو اور ین سی پی کو ان کی ین سی پی کو بھاری ایک سیریز سے کامیاب کریے